ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیٹی لیور یعنی جگر کی چرمی اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ سب سے بڑا کامن مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ جگر میں چرمی اگر زیادہ ہو جائے جگر سکرنا شروع ہو جاتا ہے آگے جا کے وہ کینسر بھی جس کو جگر کا کینسر کہتے ہیں لیور سروسز اس کنورٹ لیور ہیپاٹوما اب ہم اس پر جاتے ہیں تو پہلے یہ پڑھنا ضروری ہے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جگر میں چرمی بنتی کیسے کیا ہم جو نیچرل چیزیں کھا رہے ہیں کیا ان سے چرمی بنتی ہے یا کسی اور وجہ سے ہمارے جسم کے جگر میں چرمی جمع ہو رہی ہے جب تک کسی چیز کے بننے کا پتہ نہیں چلے گا تب تک اس کے علاج کا بھی سمجھ نہیں آئے گا ایک بات یاد رکھیں جتنے بھی قدرتی چیزیں ہیں نیچرل چیزیں ہیں مٹی کی بننی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے کبھی بھی جسا جگر میں چرمی نہیں بنتی یہ یاد رکھیں لیور میں فیٹس تب بنتا ہے جب ہم پروسسٹ فوٹ لیتے ہیں ایڈیڈ شگر فوٹ لیتے ہیں تو نیچرل نہیں ہوتا جس کے اندر گلوکوز ایڈ کیا جاتا ہے اب جب گلوکوز حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ فیٹ میں تنوٹ ہوتا ہے جب وہ فیٹس بہت زیادہ ہو جائے وہ مسل میں یا کئی اور جب اس پیس پورا ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لیور میں جمع ہو جاتا ہے اور لیور کا کام ہے بائل بنانا لیکن لیور صرف اسی فوٹ کے لیے بائل بناتا ہے جو نیچرل ہے ان نیچرل پروسسٹ فوٹ ایڈیڈ شگر کے لیے لیور کبھی بھی بائل نہیں بناتا تو وہ چرمی جگر میں جمع ہوتے ہوتے وہ لیور کو نقصان دینا شروع کر دیکھئے جب لیور صحیح کام نہیں کرے گا جب لیور میں چرمی بنے گی تو لیور اپنا کام نہیں کرے گا آپ کا ڈاڈیشن آپ کا حازمے کا عمل آپ کا جو لیور کا کام ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گا بیٹھوں کو تھکن کمر میں درد ویگن نیرے سستی رہے گی اس کے لیے ضرور یہ ہے ہم نیچرل گزائیں کو نیچرل طریقے سے لیں پروسسس فوٹ میں نہ لیں جنہی آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں آپ کے اوپر سے نمک راتی آپ کے اوپر سے چیلی ایڈ کر دی فروٹ پھل جتنے پھل ہیں یہ نیچرل ہیں ان کے کھانے سے کبھی بھی آپ کو کوسٹرول لیور میں چھپی جمع نہیں ہوگی پیٹی لیور نہیں ہوگا لیکن جب اس کے آپ جوز پییں گے اس کو شیخ بنا کر آپ فروٹ کو شیخ بنا کر پییں گے تو یہ پروسسس فوٹ کلائے گا اس سے آپ کی جگر میں چھپی بنے گی اسی طرح جتنی بھی آپ کی گوشت ہیں اس کے کھانے سے کبھی بھی جگر میں چھپی نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو اگر باربی بیو میں کھائیں گے اس کو آپ لیک پیس اور چیز پیس جو بھی نام دیں اس میں کھائیں گے تب آپ کی جگر میں چھپی بنے گی یا میکرونیز لوڈلز جو بھی ایسی چیزیں جس کے اندر کیمیکل ایڈ ہے یاد رکھیں کسی بھی چیز تو جب کیمیکل سے محفوظ کیا جاتا ہے وہ کیمیکل نیچرل نہیں ہوتا وہ نیچرل نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ وہ چیز جب بھی کھائیں گے اس کے اندر فیٹس کی وجہ سے وہ لیور اس کو ڈائجسٹ نہیں کرے گا اس کی وجہ سے وہ جگر میں چربی بننا شو ہو جائے گی تو جتنی بھی پروسٹس فوڈ ہے وہ جگر میں چربی بننے کا پاس بنتی ہیں نیچرل چیزیں اس طرح گرین لیفی ویڈی کی بڑل سبزیاں جتنی سبزیاں کوئی بھی سبزی لے لیں وہ جگر میں چربی کے پاس نہیں بنتی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں پھلوں کا استعمال کریں چاہے وہ ٹرائپورٹ کا استعمال کریں گوشت نیچرل چیز نیچرل طریقے سے اس کو پکا کے کھانے سے جگر میں چربی نہیں ہوتی شے جوسس پینے سے اور کیمیکل والی چیزیں جو ہی ان کی وجہ سے جگر میں چربی ہوتی ہے اس کو ختم کیسے کریں آسان طریقے جس چیز کی کی وجہ سے وہ جگر میں چربی بن رہی ہے اس جس کو آپ چھوڑ دیں اور واپ کریں ایکسرسائز کریں اس سے جگر میں چربی ختم ہونا بغیر دوائیوں کے ختم ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ نے احتیاط نہیں کیا ہر وہ سیدہ آپ استعمال کریں گے جو نیچرل نہیں ہے پھر آپ وہ ڈاکٹر کے پاس اور پھر آپ کے میڈیسن اور پھر آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر آپ کا جگر میں کام کرنا چھوڑتا جائے گا اور کمپلیکیشن بڑھتی جائیں گی اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نیچرل چیزر کا استعمال کریں اور کلونجی اور میچھی کو اگر آپ رات کو پیش کر لے لیں صبح مموم کا استعمال کریں وہ نیچرل ہے اس کے اندر جگر میں چربی ہنے سے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے تو وہ استعمال کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں اس سے جگر میں چربی کم ہو جاتی ہے لیکن